بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک الحمدللہ میں ہوں عبداللہ مونم اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ مونم یوٹیوب چینل فرینڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے نئی ویڈیوز نئی ویزا اپڈیٹ یا آپ کے لیے ٹریولنگ جو ویلوگنگ ہے وہ آپ کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں تو آج ہم بات کریں گے جی اسٹریلیا کے ٹورس ویزا کے حوالے سے دو ہزار بائیس میں جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہو رہا ہے اسٹریلیا میں اس کے اوپر کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی ٹکر لے کے یقینی ویزا ہے کیسے ٹکر لی جا سکتی ہے اور اس کا ویزا کیسے اپلائی ہوتا ہے ان تمام جو ہے نا وہ ٹاپکس پہ ہم جو ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ اس جو ہے نا وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے آپ کیسے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں چانس کیسے آپ جو ہے نا وہ اپنے ویزا کے لگونے کے بڑھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ٹی ٹونٹی کا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہاں پہ ان کی ویب سیٹ پہ جا کے آئی سی اے آئی سی سی کی جو ویب سیٹ ہے وہ آپ کو لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا وہاں جا کے آپ نے وہاں سے ٹکٹیں پرچیز کرنی ہے سب سے پہلے اس کا بنے گا اکاؤنٹ اکاؤنٹ میں آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں اپنی جو اپنی انفرمیشن ڈالنی ہے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ریکریئٹ ہو جائے گا آپ کو ای میل آ جائے گی اس کے بعد پھر وہ آپ کو اس کے بعد آپ جو آنا اپنی تمام جو آنا وہ ٹکٹس جو آنا وہاں سے پرچیز کر سکیں گے آئی سی سی سے آئی سی سی سے تو یہ ہو گیا تو اس کی ٹکٹ کام از کم میری نظر میں آپ کو دو سے تین کرنی چاہیے دو سے کم نہیں کرنی چاہیے تین ہو جائے زیادہ بیسٹ ہے تین میچیز جس میں کام از کم دو میچ جو آنا وہاں پاکستان کے ساتھ جو آپ نے رکھے ہوں پاکستان انڈیا کا میچ ہو جائے یا پاکستان کا کسی اور کے ساتھ میچ ہے تیس اکتوبر کو انڈیا اور پاکستان کا خیر میچ ہے کوشش کریں اس کی ٹکٹ بھی آپ کو مل جائے کیونکہ یہ بہت مشہور ہے پوری ورلے میں فیمس ہے یہ میچ انڈیا اور پاکستان کا جو ہوتا ہے انڈین لوگ بھی کافی پسند کرتے ہیں پاکستانی لوگ بھی کافی پسند کرتے ہیں اور دنیا میں اس کا چرچہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ بڑا انٹرسٹنگ اور جو آنا وہ مزید ہوتا ہے تو اس کی ٹکٹ بھی جو آنا وہ آپ کو تھوڑی سی مہنگی ملے گی تین چار کیٹیگریز کی سکٹیگریٹ ہوتی ہیں جو کچھ سی کیٹیگری ملتی ہے اس کی آپ ٹکٹ لے لیں اس کے بعد آپ جو آنا وہ ایک اور میچ لے لیں یا اسٹریلیا کا لے لیں میچ مطلب کہنے کا یہ کہ دو یا تین میچ کی آپ نے ٹکٹ لینی ہے جو ٹکٹ آپ جو آنا وہ لیں گے تو ان ٹکٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ ان ٹکٹ کی بہاگ پہ آپ جو آنا وہ ویزا پلائی کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹکٹ آگی اور آپ نے جو آنا وہ ویزا لے لیا ایسے نہیں ہے جو رشیہ کا فین آئی ڈی والا سلسلہ ہے وہ الگ ہے بلکل جو فیفا ورلڈ کپ کرواتی ہے آپ نے رشیہ کا فین آئی ڈی لیا ٹکٹ فیل دی آپ کو فین آئی ڈی اپروو ہوگی وہی فین آئی ڈی آپ کا ویزا ہوتا ہے آپ اس میں رشیہ ٹرائیول کر کے چلے جاتے ہیں اور وہاں سے گم پھر کے اپنا میچ دے کے واپس آ جاتے ہیں لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا اس میں اسٹریلیا میں جب آپ میچ دیکھنے جائیں گے تو آپ کو پراپر اس کا ویزا اپلائی کرنا پڑے گا پراپر اپنی ڈاکومنٹیشن کرنی پڑے گی اور تمام ڈاکومنٹس جو آپ کے ریکوائر ہیں جو ویزا یا ٹوریس ویزا میں وہ تمام ڈاکومنٹس آپ کو لگوانے پڑیں گے اور آپ کی جو پروفائل ہے اس کو بڑا جو ہے نا وہ میٹر کرے گی دوزار پتنا میں جب میچ ہوا تو کافی لوگوں کے ویزاز جو ہے نا وہ ریفیوز ہوئے تھے نہیں لگے تھے جن کی ٹریول اسٹریز بہت اچھی تھی مطلب جن کی امریکہ یوکے وغیرہ اور نیوزیلینڈ وغیرہ جن کے یہ ویزاز لگے ہوئے تھے جن کی یہ ٹریول اسٹریز ان کو موسٹلی ویزاز ملے تھے باقی جو کم ٹریول اسٹری والے لوگ تھے ان کو جو آنا ویزا نہیں ملے تھا اب اس میں یہ ہے کہ آپ اگر آپ پانچھے ملک پھرے ہوئے ہیں آپ کی ٹریول اسٹری اچھی ہے اور آپ کے سرکمسٹانسیز جو اچھے ہیں پاکستان میں آپ کا بزنس ٹھیک چال رہا ہے اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی اچھی ہے تو آپ یہ ٹیکٹ ضرور خریدے اور اپنا جوانا وہ چانس لیں وہ دوست جو کہہ رہے ہیں کہ ماری ٹریول اسٹری نہیں ہے ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن ہے ہم ڈاکومنٹ بنا لیں گے مارے پاس بینک سٹیٹمنٹ بھی ہم کیا کریں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ چانس لینا چاہتے ہیں لے لیں چانس چانس لینے میں حرج کوئی نہیں یہ ایک بہترین موکہ ہے اس کا ایک ہی ایک آپ کے پاس ڈاکومنٹ آجے گا اس سے آپ کا جوانا وہ پرپرز ویزٹ وہ واضح ہو جائے گا کیونکہ اکثر جو آپ کے ویزا جو آپ کے رفیوز ہوتے ہیں وہ پرپرز ویزٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ نے کسی مولک کا ویزا پلائی کیا وہ آگے سے آپ کو رفیوز کر دیتے ہیں کہ آپ کا پرپرز ویزٹ جوانا وہ ہمیں واضح نہیں ہے اس لئے ہم آپ کا ویزا رفیوز کر دیتے ہیں اس میں آپ کا پرپرز واضح ہے کہ آپ میچ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں آپ شکین ہیں کرکٹ کے تو میچ کے حوالے سے آپ جا رہے ہیں تو یہ ساری آپ جوانا وہ آپ کی یہ پرپرز ویزٹ پہلی بات اس میں جو کلیر ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس پروف آ جائے گا کہ آپ کے پاس ٹیکٹس ہیں آپ نے وہ پنی ٹیکٹس اپنی فائل کے ساتھ جوانا وہ اٹیچ کی ہوئی ہیں اور اس کا ویزا کیسے پلائی ہوتا ہے اس کا ویزا میں نے ایک پیچھے ویڈیو بنائی ہوتی سب کلاس سکس ہنڈرٹ اس کا ویزا ہے وہ اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ اس طرف اوپر دیکھیں آپ کو ایک جوانا وہ آئی بٹن میں نظر آرہا ہوگا ابھی تو اس میں دبائیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گے آپ کا ویزا کیسے پلائی گار سکتے ہیں ای ویزا اس کا پلائی ہوگا خود ہی آپ پلائی گار سکتے ہیں اس میں کوئی اتنی مشکل والی بات نہیں ہے تو ہم بات کرے تھے اس کی ٹیکٹس کی ٹیکٹس کی جب آپ کو مل جائے گی اس کے بعد آپ کا ویزا پلائی ہوگا ویزا پلائی ہونے کے بعد آپ کا ڈیسین لیا جائے گا کہ آپ کو ویزا دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا فین آئی ڈی میں تو ہوتا تھا آپ کی فین آئی ڈی پروو ہوئی آپ گئے رشیہ تو آپ گھوم پھر کے وہاں پہ میچ بغیرہ دیکھے آگے لیکن اس میں یہ ہے پراپر ڈاکومنٹیشن آپ کی ہر طرح کی جو ہے نا وہ ہوتل بوکنگ آپ کی ریٹرن ٹیکرڈ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کے تمام ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ اس میں رکوائر ہوں گے تاکہ آپ کا جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے ویزا پلائی ہو اور آپ کو یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ جو ٹکٹے ہیں یہ صرف آپ کی چانسیز بڑھانے کے لیے آپ کا ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ آپ کا پرپس جو ہے وہ واضح ہو گیا آپ میچ دینے کے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو میچ کا تھوڑا بہت پتا بھی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے بعض اوقات آپ کو امیگریشن پر وہ پوچھ لیتے ہیں میچ کے بارے میں تھوڑی بہت انفرمیشن بھی آپ کو بہت پوچھ لیچے تاکہ آپ سے کرتے ہیں کہ آپ میچ کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ وہ تھوڑا بہت آپ کو میچ کے بارے میں بتانا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے کبھی میچ دیکھا ہی نہیں اور بالکل آپ کا ویزا لگ آپ جا رہے ہیں اور آپ امیگریشن میں پہنچ کے آپ کو میچ کی مطلب کی سوال کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کتنے اوبر ہوتے ہیں کتنی ویٹے ہوتی ہیں تو پھر یہ بھی تھوڑی سی نا آپ کی وہ بھی وہاں پہ کھٹائی بھی بڑھ سکتی ہے کیونکہ یہ جو کنٹریز بڑے سخت کنٹریز ہیں امریکہ ہو گیا یوکے ہو گیا اور اس کے بعد اسٹریلیا ہو گیا کینیڈا ہو گیا یہ بڑے سخت جو ہے نا ان کے ویزاز ہیں لگنے میں ہیں تو ایک منٹ میں لگ جاتے ہیں نا لگنے میں ہیں تو بندہ ساری ساری زندگی بھی بندہ لگا رہے تو ویزا نہیں لگتا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چانس لینا ہے تو اب لیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ لیں آپ چانس لیں اپنی ٹکرز کم از کم دھو بائے کریں اور آپ اس کا ویزا جب وقت آئے گا اس کو پلائی کریں اور آگے بارال یہ کوئی پتہ نہیں کہ کوورڈ میں اس کا ویزا جو ہے نا وہ مزید کھولتے بھی نا ٹکٹیں تو وہ بیچیں گے زیادی بات ہے فرسٹ آہ فیبرری سے انہوں نے اس کو پری بکنگ شروع کرتے نہیں ہے اور ساتھ یا آٹھ سے انہوں نے عام لوگوں کے لئے اس کو کھول دینا ہے تو بارال یہ ہے کہ اس کا ویزا جو ہے نا وہ اگر کھولتے ہیں تو ویزا لگنے کے چانسیز ہیں تیاری کرنی چاہیے زیادہ میں کی ٹکٹیں بھی نہیں ہیں پچیس تیس چاریس ڈالر میں بھی ٹکٹ اس کی مل جاتی ہے اور جیسی کیٹکری آپ سیلیکٹ کریں گے ویسی کیٹکری کی آپ کو ٹکٹ مل جائے گی یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی کیٹکری کا ٹکٹ لینا ہے تو یہ ساری جو آپ نے فائل تیار کرنی ہے اس میں آپ نے جو کور لیکٹ لکھنا ہے اس میں بتانا ہے کہ میں اس طرح یہ دو میچ دیکھنے جا رہا ہوں اس ڈیٹ کو یہ میچ دیکھوں گا اس ڈیٹ میں یہ میچ دیکھوں گا اور میں اس ہٹل میں رکھوں گا اور یہ میری ٹکٹ ہے میں اس طریق کو واپس آ جاؤں گا وہ سارا کچھ بیسے جیسے تمام ڈاکومنٹ دوسرے ویزاز لینے کے لئے لگتے ہیں اس کے بھی بیسے لگتے ہیں تو اس کا جو ایک لوگوں کے ذہن میں اشکال آ رہا تھا جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ ٹکٹ لے کے آپ جو اے نا وہ ٹرائبل کر سکیں گے یا ٹکٹ لے کے آپ کی جو فین آئی ڈی کی طرح آپ جو اے نا وہ آپ کی فین آئی ڈی پروو ہو گیا آپ چلے جائیں گے اس ٹیلی ایسی بات نہیں ہے اس کے لئے پراپر ڈاکومنٹیشن کر کے آپ کو ویزا لینا پڑے گا ٹورس ویزا یا ویزڈ ویزا جیسے آپ تمام دوسرے کنٹیز کا لیتے ہیں اس کا صرف آپ کے پاس یہ ایک ڈاکومنٹ آئے گا کہ آپ واقعی میچ دیکھنے جا رہے ہیں یہ میچ کی ٹکٹ ہے اور پروف کے طور پر آپ ٹکٹ ساتھ لگا دیں گے اور اپنا جو انا وہ اپنا ان کو بتائیں گے کہ میں اسی طرح یہ میچ دیکھنے کے لئے آ رہا ہوں تو یہ برحال جب میچیز ہوتے ہیں تو ویزاز کافی جو بانا لوگوں کو ملتے ہیں کئی جو کم ٹائبل سی لگتے ہیں لوگ یا جن کا مطلب کم بزنس ہے تھوڑی بہت بینک سٹیٹمنٹ باتھی ہے لیکن وہ چانس لے لیں چانس لینے میں ارجک ہونے کیونکہ جب میچیز ہوتے ہیں تب کافی لوگوں کو اللہو کر دیا جاتا ہے اور آگے پیچھے آپ کو پتا ہے ان کی پولیسی بڑی سلط ہوتی ہے تو یہ آپ کو لینا چاہیے چانس تو یہ سارا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب ویب باری اپنے اپنے ایک آئکونٹ کو اپنے آپ کو ریگیسٹریک کرنا ہے وہاں پر آپ کو اس شاتے آپ کرنا ہے وہاں آنے کے بعد پھر نمبر آر güç کا جب آپ یہ prebooking یہ کھلے گی تو آپ وہاں سے جا کر اپنی ٹکٹ کھرے کر ہی والاں آپ کو وہ ایمیل کر دیں کہ آپ کی آرڈر ہوا ہے اس کے بات میں جو جو ہے نے وہاں کو تعریقنٹ کی جو تیاری کریں اپنے دکٹ ریڈی کریں اور جب ویزا کھلے اگر اس کی پولیسی اپن ہو تو فور اپنے ویڈیو کو پلائی کر رہے ہوں یا سارے ڈاکومنٹ لگا کے جو اے نا وہ پلائی کریں اس کا ویڈیو دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کیسے پلائی کر سکتے ہیں آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا لنک بھی ڈسکریپشن میں ڈال دیا ہے آپ ڈسکریپشن میں اس ویڈیو کو بھی جا کے دے سکتے ہیں کہ گار بیٹھ کے آپ ویڈیو اس کا کیسے پلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے کہا کافی لوگ پوچھ رہے تھے اس کے فین آئیڈی والا سسٹم ہے یا ویسے یہ فین آئیڈی والا کوئی سسٹم نہیں ہے آپ کو ویسے ہی ویزا لینا پڑے گا یہ راکومنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ آپ اپنا ویزا لگوا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یا ہوگی انشاءاللہ میں بھی اس کی ٹیکر سے لوں گا انشاءاللہ اگر دیکھتے ہیں یہ ویزا پلائی کرتے ہیں انشاءاللہ اگر لگا تو انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کیا جائے گا سارا ایکسپیئرینس جلدی نئی ویڈیو میں نویٹو پسند تاکہ آپ لوگوں کو اجازت دیئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیلے ایکم پریس کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ